موسیقی یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا یا ایها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي اهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فبئی حديث بعده يؤمنون اسٹیج پر رہونا قفروز حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو خواتین اسلام موضوع بحث ہے فتنہ انکار حدیث تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ کوئی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا اللہ نے اشارت فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں انسانوں کے اوپر ہیں اور انسان ان نعمتوں کا شکریہ تو در کنار ایک نعمت کا بھی شکریہ آدھا نہیں کر سکتا دوسری بات جتنی بھی نعمتیں انسانوں کو دی گئی ہیں تاکہ ہی گئی ہیں ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی اہم ہے تیسری بات ان تمام نعمتوں میں سب سے عالی درجے کی نعمت کے بارے میں اگر سوال کیا جائے کہ وہ کیا ہے تو مومن کا ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ نعمت نعمتِ ہدایت ہے یہ وہ نعمت ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ملتی ہے نہ نبی دے سکتا ہے نبی صرف اعرات و طریق کر سکتا ہے راستہ دکھا سکتا ہے منزلِ مقصود تک پہنچانا اور توفیق دینا یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کا کام ہے دلیل یہ حدیث پاک وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمَ لِعَمِّهِ اپنے چچا ابو طالب سے جو دنیا سے عالمِ آخرت کی طرف سفر کرنے والے تھے فرمایا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا میدانِ حشر میں انہوں نے کہا میرے بچے مجھے نار پسند ہے آر پسند نہیں اور اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دلگیر ہوئے تو آیتِ کریمہ نازل ہوئی جس سے آپ محبت کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت نہیں دے سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا اختیار پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختارِ کل ہونے کرا دعا جس سے آپ محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے تب کس کو ہدایت دیں گے آپ اگر آپ مختارِ کل ہوتے تو کم سے کم اپنے محبوب چجا کو ہدایت دے دیتے یہ تو مختار ہو مختارک پل ہونے کے بالکل خلاف بات ہے کہ آپ اپنے محبوب چچا کو ہدایت نہیں دے پا رہے ہیں اور اللہ یہ فرما رہا ہے آپ جسے محبت کروں تو ہدایت نہیں دے سکتے ولیکن اللہ اہدیم ایشا اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے پتا یہ چلا کہ نعمت ہدایت یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور جسے مل جائے سمجھو اسے سب سے بڑی نعمت مل گئی اور عجیب بات تو یہ ہے کسی نعمت کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں سور فاتح میں جس کے پڑے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتے ہیں اہدین السراط المستقیم اے ہمارے رب تو ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت کر سراط مستقیم پر چلا دیکھئے آپ ہدایت ہی کی دعا تو مانگ رہے ہیں پتا یہ چلا کہ سب سے بڑی دعا ہدایت کی دعا ہے اور پانچویں چیز ترتیب دیکھیں اللہ کی نعمت ہے انسانوں پر بے شمار تمام نعمتوں کا شکریادہ کرنا تو در کنار ایک نعمت کا شکریادہ نہیں کر سکتا دوسرے نمبر پہ ہر نعمت اپنی جگہ انتہائی اہم ہے تیسرے نمبر پہ سب سے بڑی نعمت نعمت ہے ہدایت یہ اتنی بڑی نعمت ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے عطا سے آدمی کو ملتی ہے اب اس کے بعد یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نعمت ہدایت دینے کے لیے اپنے بندوں کو ہمیشہ دو طریقے اختیار فرمائے ہیں اور یہ ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہو کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا دلیل جاتو رہے ہو چلو بھاگو چلے چلے جاؤ دنیا میں اب دنیا میں جانے کے بعد کان کھول کر ایک بات سن لو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے نکتہ کیا معلوم ہوا ہدایت کا تعلق براہ رہاست آسمان سے انسان پیروں کے پاس ہدایت دیکھ رہا ہے پیر آپ کے پاس ہدایت ہے انسان اپنے امام کے پاس ہدایت دیکھ رہا ہے جبکہ اللہ فرما رہا ہے ہدایت کا براہ راست تعلق اوپر سے ہے میری طرف سے ہدایت آئے اچھا اب یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے گھر پر اتار دیتا ہے جا لے لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک سیلیکٹڈ پرسن ایک ممتخب ایک مخلص شخص کو چنتا ہے اور اسی کے ذریعے اس نعمتِ ہدایت کو اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے ایک ترتیب ہے اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں بہت علمی باتیں ہیں سب تو ایک ترتیب یاد رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے اہم نعمت کو اپنے بندوں کو دینے کے لیے دو ذرہ استعمال فرمائے ایک کتاب دوسرے رسول کی شخصیت اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں لازموں ملزوم ہیں کتاب کو نبی سے نبی کو کتاب سے الگ نہیں کیا جا سکتا اگر نبی سے کتاب کو الگ کر دیا جائے تو کتاب اس کشتی کسی ہے جس کا کوئی ملہ نہ ہو اور اگر نبی کو کتاب سے جدہ کر دیا جائے تو آدمی ملہ ہی کو خدا سمجھ بیٹے گا اسے ہی سب کو سمجھ بیٹے گا منزل پر پہنچنے کے بجا ہے منزل کے مسافر ہی کو خدا سمجھ بیٹے گا اس کا مطلب یہ کہ کتاب اور رسول دونوں لازم و ملزوم ہیں ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدہ نہیں کیا جا سکتا دلیل کے طور پر وہ حدیث لے لیں دونوں کو ایک دوسرے سے جدہ نہیں کیا جا سکتا حدیث اس طرح رواح الحاکم فی المستدرک فی کتاب حضرت امام حاکم مستدرک یہ دونوں الگ ہوئی نہیں سکتے یہاں تک ہی میرے پاس حوز کے اوپر آ جائیں تو کتاب اور نبی کی شخصیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا اب کوئی یہ کہے میں قرآن مانتا حدیث نہیں مانتا یہ کتاب کو سنت سے اور سنت کو کتاب سے نبی کو کتاب سے کتاب کو نبی سے الگ کرنے والی بات ہے یہ پاگل ہی کر سکتا ہے آدم یہ شخص اس کے دماغ کے سارے اس کرو ڈھیلے ہوتے ہیں وہ ہی آدمی بولے گا کہ ایک صورت میں تو وہ ملہ کو ہی سب کو سمجھ بیٹھتا ہے رہروہ ہی کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے اور دوسری صورت میں وہ ایسی کشتی پر بیٹھا ہوا ہے جس کشتی کا کوئی ملہ نہیں ہے اور ایسی حرکت صرف ایک پاگل ہی کر سکتا ہے اچھا یہ ہمارے اس بیان کی تمہید تھی اب آگے ہم بڑھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے قرآن اب دونوں کو ایک دوسرے سے جبالک نہیں کیا جا سکتا تو دونوں کی حفاظت ضروری ہے دونوں کی حفاظت ضروری ہے کتاب کی بھی حفاظت ضروری ہے اور کتاب کی شرح اس کی بھی حفاظت ضروری ہے ایسا کیا کہ کتاب کی حفاظت ہو مگر شرح کی حفاظت نہ ہو ورنہ آدمی کیا سے کیا سمجھ لے گا میں ایک بات بولتا ہوں ہر جگہ کا عرف والاگ الگ ہوتا ہے میری بات سمجھ رہے نا ہاں تھوڑا کتابیں بھی پڑھا کرو تاکہ بات کو آسانی سے سمجھا جا سکے ہر جگہ کا ایک عرف ہوتا ہے میں نے ایک کاغذ کے اوپر لکھا کیا بات ہے کیا لکھا ہم نے کیا بات ہے کیا اور بات اور ہے کتے الفاظ ہیں کیا بات ہے اب میں آپ کے پاس بھیجتا ہوں وہ کاغذ کا ٹکڑا اب آپ میری مراد بغیر میرے بتائے سمجھ سکتے ہیں یا میں جب تک اس جملے کی مراد کسی سے نہ کہوں کہ جا کر اس آدمی کو بتا دے کیا میرے جملے کی مراد سمجھ سکتا ہے وہ یوں پڑھا جا سکتا ہے کیا بات ہے مصطف سرانہ انداز ہے کیا بات ہے فجائیہ انداز ہے تاجب کا انداز ہے کیا بات ہے اچھا کیا بات ہے تو اگر میں اپنی مراد کو متقلم اپنی مراد کو مخاطب کے سامنے ظاہر نہ کرے تو کیا متقلم کی مراد کو مخاطب سمجھ لے گا مثال سامنے میں نے لگ دیا کیا بات ہے کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہتا ہے ملینوس بہت اچھا شاعر ہے کہتا ہے گر مصور صورت آدھ دل سے تا خواہت کشید لے خیرانم کہ نازشرا چسا خواہت کشید ارے محبوب کی تصویر تو کاغذ پر بنائی جا سکتے لیکن اس کی نازو عدہ کو کیسے تصویر پر اتار ہوگے اس لئے کہ نازو عدہ کائفیات سے متعلق ہے اور کائفیات کو کائفیات کو کاغذ کے اوپر قرطاز کے صفحے کے اوپر نہیں اتارا جا سکتا تصویر بنائی جا سکتی ہے محبوب کی عدائیں نہیں ظاہر کی جا سکتی اور شاعر نے بلکل صحیح کہا گر مصور صورت آدھ دل سے تا خواہت کشید لے خیرانم کہ نازشرا چسا خواہت کشید یہ تو مانتے ہیں کہ مصور محبوب کی تصویر کھیچ دے گا لیکن میں حیران ہوں کہ محبوب کی عداؤں کو کیسے کاغذ کے اوپر اتارے گا میں نے آپ کے پاس مراد لے رہا ہوں آپ سمجھ پائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہوں تو میری مراد کیا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک مراد ہوتی ہے جب تک اس مراد کو اللہ نہ سمجھائے بندہ لوگت سے حل کر پائے گا کہ یہ مراد ہے لوگت بیچاری لولی لنگڑی میں ایک مثال دیتا ہوں انگریزوں کے دمانے میں ایک انگریز کلیکٹر کے ہاں ایک میر منشی پہ بیچارے علماء بھی دیان دے الحمدللہ کہ ایک انگریز کلیکٹر کے ہاں ایک میر منشی بطور عجیر بطور خادم ایک خدمت پر معمورت ہے تجھے لکھنے لکھنے کے اچھا انگریز کو اردو بڑی اچھی آتی تھی اور منشی جی سے بار بار یہ کہتا تھا تم انڈین ہو تمہاری زبان اردو ہے لیکن میں تم سے اچھے اردو جانتا ہوں اب یہ خون کے گھون پیتے رہتے کچھ جواب نہ دیتے ملازمت کا سوال تھا نوکری کا سوال تھا کہیں پلٹ کر کے جواب دیتے تو نوکری ہاتھ سے نہ چلی جائے ایک دن آیا اور میز پر مکہ مار کر کے بولا منشی جی میں تم سے اچھے اردو جانتا ہوں منشی جی سے رہا نہیں گیا وہ بھی تیش میں آگئے غزبناک ہو گئے کہا کہ آپ اردو کی افجد بھی نہیں جانتے اردو کی افجد نہیں جانتا ہوں ثابت کیجئے امتحال لے لیجئے کہا کہ امتحال لوں تو بغلے جھاکنے لگو گے بغلے جھاکنے لگو گے کلکٹر صاحب بغلے جھاکنے لگے تو ملجی جی مسکرا پڑے کہا کہ کیوں مسکرا رہے ہو کہا بغلے کیوں جھاک رہے ہو کہا کہ ابھی تم بولے نا امتحال لوں تو بغلے جھاکنے لگو گے کہا کہ اس کا کیا مطلب کہا لوگت سے حل کر لو اب وہ کھولتا ہے لوگت بغل دیکھ لیتا ہے تو بغل اس کو بولتے ہیں کھولنا جھاکنا وہ سب دیکھتا ہے جھاکنا آئیسے سے دیکھنے اب بغل کو لغت میں دیکھ لیتا ہے جھاکنے کا معنی دیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے کہتا ہے مونشی جی میں نے سمجھ لیا اُس جملے کا مطلب جو آپ نے کہا تھا کہا چی کیا مطلب ہے کہا چی بغل مانے بغل یہ اور جھاکنے کا مطلب یہ مطلب ہوتا مونشی جی آزنے لے کے کہا کہ یہ عرف ہے یہ ایک محاور ہے عرف ہے یہ بغلے جھاکنے کا وہ مطلب نہیں یہ تم نے لغت سے حاصل کیا ہے کہا بغلے جھاکنے کا مطلب تہیر سے کنایا ہے اس کا مطلب اگر میں امتحان لوں تو تم حیرت میں پڑ جاؤ گے گویا یہ جملہ تہیر سے کنایا ہے کہ اگر میں امتحان لوں تو تم بغلے جھاکنے لگو گے یعنی حیرت زدہ ہو جاؤ گے بتائیے وہ اتنی اردو جانتا تھا لیکن بغلے جھاکنے جو ایک عرف ہے اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا ارے جب ایک انسان کی بات کو ایک انسان نہیں سمجھ سکتا تو جو عرض پر مستوی ہے اس کے کلام کا مفہوم اور اس کی مراد بغیر بتائیے انسان کیسے سمجھ سکتا ہے اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے اس کے دماغ کے سارے پیچ ساری سکرو ڈھیلیں ان سے بات کرنا ہی بکر اسی وجہ سے منکرین حدیث نے جلدی بات نہیں کرتا پاگلوں سے بات کی جاتی ہے سارے پیچ دھیلیں ان سے بات کی جاتی ہے رہا یہ مسئلہ کہ حفاظت نہیں ہوئی متن کی ارے متن حدیث کی یعنی قرآن کی حفاظت ہو لیکن میں بولتا ہوں کہ صرف ایک سوال کا جواب دے دو اگر حدیث کو نہیں مانتے ہو تو بتاؤ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کی قرآن اللہ کا کلام ہے اب منکرین حدیث کیا بولیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے ہم ثبوت میں قرآن پیش کریں گے ارے یہ تو مقابرہ ہے تحکم ہے مقابرہ ہے اس لئے کہ جو دعویٰ میں دلیل ہے منطق کا ایک ٹالی میں جھوٹا اڑا کر کے سر پر مارے گا کہ جو دعویٰ میں دلیل ہے جو دلیل میں دعویٰ ہے بھئی آپ نے کیسے جانا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے بولے قرآن سے ارے یہ چھو دعویٰ ہے وی دلیل ہے دلیل الگ ہونی چاہیے دعویٰ سے کوئی دوسری چیز نہ ہو جو دعویٰ ہے وی دلیل ہے یعنی اگر حدیث کو نہ مانا جائے تو قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے بھی کہ نہیں ہے ایک چیز ذہن میں رکھی جائے اور دوسرے کہا یہ گیا کہ اس کی حفاظت نہیں ہوئے ارے اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے قرآن کی حفاظت فرمائی کہ جیسے جیسے قرآن اترتا گیا سینوں میں محفوظ ہوتا گیا سفینوں میں محفوظ ہوتا گیا لوگ اس کو یاد کرتے گئے اور اسے لکھتے گئے ایسے ہی حدیثوں کو بھی یاد کرتے گئے اور حدیثوں کو بھی لکھتے گئے جس طریقے سے قرآن حکیم کا مطلب سینوں اور سفینوں میں محفوظ ہوتا گیا اسی طرح حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی لکھا جاتا رہا و یاد کرتا جاتا رہا بطور دلیل حدیث یہ رہی وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قال کنت اکتب کل شئین اسمعوہو ارید حفظہ فنہتنی قریش وقالو اتکتب کل شئین تسمعو ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والردہ فامسکتو انل کتاب فذکرتو ذالک لرسول اللہ علیہ وسلم فَأَوْمَا بَإِسْبَئِهِ اِلَا فِيهِ فَقَالْ اُكْتُبْ فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْلَحَقٌ رواہو عبدالعوت فی کتاب العلم حضرت امام عبدالعوت اس حدیث پر کوئی سے ہی عبدالعوت شریف کتاب العلم کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلوم ہو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بولتے ہیں وہ اسے لکھ لیا کرتا تھا لکھنا ثابت ہوا کتابت ثابت ہوئی اُرید و حفظہ اُرید و حفظہ تاکی میں رسول کی اس حدیث کو یاد کرلوں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حدیث لکھی بھی جاتی تھی حدیث حفظ بھی کی جاتی تھی جو طریقہ حفاظت کا قرآن حکیم کا تھا وہی حفاظت کا طریقہ جو طریقہ مبتن کا تھا وہی طریقہ حفاظت کا اس کی شرح کا بھی تھا اتراز کیا جاتا ہے کہ بھئی بعد میں چل کر کے بہت ساری موضوع اور منگھڑت اور ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں میں گز گئی اس کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کر لیا ایسے ایسے لوگوں کو تیار کیا میں ایک مثال دیتا ہوں اور حیران کر دوں گا آپ کو اس مثال سے کہ ایک ایک راوی کے پورے حالات زندگی کو چھان مارا گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ کسی خبر کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو اس کا مطلب یہ ہوا خبر اگر محقق ہو جائے تو مان لو اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے محدثین نے راویہ نے حدیث کا پورا کچھا چٹھا کھول ڈالا میں ایک مثال دیتا ہوں پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو بخاری شریف نہیں ہے بخاری ہے ہی خط راوی کون ہے حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دو کلمیں اللہ کو بہت محبوب ہیں کلمتانی حبیبتانی الرحمن بہت عجیب بات کہنے جا رہا ہوا ہے یہ تمہید ہے اس کی کلمتانی حبیبتانی الرحمن دو کلمیں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں خفیفتانی اللہ اللہ لسان زبان پر عدائیگی کے اعتبار سے بہت ہی حلکے ہیں سقیلتانی فی میزان حلکے تو زبان پر ہم اگر میزان عمل پر بھاری ہیں میزان پر رکھ دیا جائے تو میزان کے پڑھ رہے نیچے چلے جائیں وہ دونوں کلمیں کون سے ہیں سبحان اللہ و بحمدی پہلے کلمہ سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ برابر اب میں نے یہ حدیث پیش کی میں نے اب آپ لوگ سننا ہے میں نے کہا سے کہا ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمیں اللہ کو محبوم ہے زبان پر ہلکے ہیں میزان عمل پر بھاری ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ علیہ وسلم اب کوئی یہ پوچھے من کے لئے حدیث آپ نے ابو حریرہ کو دیکھا ہے آپ نے ابو حریرہ کو دیکھا ہے جو یہاں سے بیان کر رہا ہے میں بولوں گا ابو حریرہ کو دیکھا رہی ہیں لیکن مجھ سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ ہیں پوری سنت میرے سامنے اس لئے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور میں نے یعنی جلال الدین قاسمی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ مولانا سعید احمد پالن پوری سے مولانا سعید احمد پالن پوری نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ فخر الدین مراد آبادی سے فخر الدین مراد آبادی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ محمود الحسن دیوبندی سے محمود الحسن دیوبندی نے بخاری شریف پڑھی مولانا قاسم نانوتوی سے مولانا قاسم نانوتوی نے حدیث پڑھی شیخ عبدالغنی مجددی سے شیخ عبدالغنی مجددی نے بخاری شریف پڑھی اور یہ حدیث پڑھی شاہ عبدالعوی محدیس دیلوی سے شاہ عبدالعوی محدیس دیلوی نے بخاری شریف پڑھی شاہ عساق دیلوی سے شاہ عساق دیلوی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شاہ علی اللہ محدیس دیلوی سے شاہ علی اللہ محدیس دیلوی نے بخاری شریف پڑھی شیخ ابو تاہر کردی سے شیخ ابو تاہر کردی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ محمد ابن یوسف رملی سے محمد ابن یوسف رملی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ زکریہ انساری سے زکریہ انساری نے بخاری شریف پڑھی حضرت حافظ ابن حجر اسخلانی سے حضرت حافظ ابن حجر اسخلانی بخاری شریف پڑھی اور یہ روایت پڑھی اپنے استاذ امام تنوخی سے ابراہیم تنوخی سے ابراہیم تنوخی نے یہ حدیث پڑھی احمد ابن ابی طالب سے احمد بن عبیل طالب نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاذ سراج بن حسین سراج الحسین بن مبارک سے انہوں نے یہ حدیث پڑھی بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ شیخ عبداللہ حربی سے شیخ عبداللہ حربی نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبداللہ بن مظفر دعودی سے شیخ عبداللہ بن مظفر دعودی نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبداللہ سرخسی سے شیخ عبداللہ سرخسی نے بخاری شریف پڑھی مشہور محدث محمد بن یوسف فربری سے محمد بن یوسف فربری نے بخاری شریف پڑھی امیر المومنین نے فی الحدیث حضرت امام محمد بن اسیلیل البخاری سے محمد بن اسیلیل بخاری بولتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فزائل ان امارة بن القاقائی ان ابی زرعتا ان ابی حرائر تقارا قارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتانی حبیبتانی لرحمن خفی پتانی علی لسان سقیلتانی فیلمیدان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم روح البخاری فی کتاب التوحید اللہ اکبر آیا بتایا یہ ہے حدیث بچاروں نے کہی انہوں نے الڈی بڑھنی کچھ حدیث کی کتابیں پڑھ لی چند کتابیں پڑھ لی دور دور حدیثوں پر اعتراض کرنے لگے حدیث کا علم حاصل کرو حدیث کتنا عظیم علم ہے حیران بہ جاؤ گے ایک ایک حدیث کو پرکھنے کے لیے ایک ایک حدیث کو سو سو میعارات سے گزرنا پڑتا ہے اور مہدیسین کی پہنی نگاہیں کسی نے کسی میعار پر گھر بڑ رابی کو پکڑ لیتی ہیں امت کے ذہین ترین لوگ ہیں مہدیسین کچھ سمجھے ہاں سمجھے آیا یہ ہے حدیث اب دیکھیں کتنے واسطے ہیں مجھ سے حضرت ابو حریرہ تک اور پھر حضرت ابو حریرہ سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگے جبرائیل تک اور جبرائیل سے لے کر الرحمن ولل عرش استواء اللہ تبارک و تعالی جو عرش پر مستوی اس تک یہ سنت کہاں تک پہنچ گئی عرش تک پہنچی گی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کہتے جب تک جبرائیل نہیں بولتے ہیں جب تک جبرائیل نہیں بولتے ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالی ان سے نہ کہہ دے یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ تبارک و تعالی نے انشاءت فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا مَا وَلَّصَوَحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيٍّ يُوحَا میرا حبیب میرا نبی جب بولتا ہے تو اس کی کسی بات کے اندر اس کے ہوا کی اس کی خواہش کی خواہش نفس کی آمیزش نہیں ہوتی جو بولتا ہے زبان اس کی ہوتی بات میری ہوتی یہاں تک اگر بات سمجھ میں آگئی ہو تو آئیے چلیے حدیث کی عظمت پر چند سوالات کلتے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بعض حدیثیں عقل کے خلاف ہیں اب وہ عقل کی میزان پر تل جائے پوری اتر جائے تو ہمیں نہیں میں تو کہتا ہوں قرآن کی بھی بعض باتیں عقل کے خلاف ہیں تو آپ نہیں مانو گے میں کہتا ہوں آگ کا کام کیا ہے عقل کیا بولتی ہے جلانا نہ کہ تھنڈی ہو جانا لیکن اللہ فرماتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا تو تھنڈی ہو گئی خلاف یہ عقل ہے یہ نہ مانو ادھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا یہ تو آگی کے مزاج کے خلاف ہے آگ کا مزاج جلا دینا لیکن یہ تھنڈی ہو گئی عقل نہیں مانتی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو ملک سبا کا تخت جلدی سے جلدی لے آئے ایک افریت اٹھا جنوں میں سے دربار برخواست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا ایک علم والا کھڑا ہوا پلک جھپکتے ہی دیر ہزار کلومیٹر کے فاصلے سے بتائیے میٹر اٹھ کر کے ڈیر ہزار کلومیٹر کے فاصلے اب تک سائنس و آنے پہنچیے مانیں گے آپ بھئی تصویریں تو آ جا رہی ہیں لیکن ڈیر ہزار کلومیٹر کے فاصلے سے تقریبا کوئی مادی چیز اٹھ کر کے سامنے آ جائے سائنس و آنے پہنچیے کتان نہیں یہ بھی عقل میں آنے والی بات ہے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عقل میں نہیں آتی اور صحابہ اکرام نے اسے مانا بہت ساری میں کہتا ہوں کہ کونسی عقل استعمال کریں گے آپ اپنی عقل استعمال کریں گے یا محدثین کے عقل استعمال کریں گے یا فلاسفہ کے عقل استعمال کریں گے یا منطقین کے عقل استعمال کریں گے سیاستدانوں کے عقل استعمال کریں گے تاجینوں کے عقل استعمال کونسی عقل میعار ہے بھئی حدیث کی صحت کے لیے میعار کونسی عقل ہے عقل ہے تو مختلف ہے کونسی اقل میار ہے پہلے وہ اقل لاؤ جس کو تم میار سمجھتے ہو اس کے بعد بحث جاری ہوگی اس کے بعد بحث ہوگی تو جہاں تک اقل کا معاملہ ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کچھ بات ایسے آئیں گے بد دماغ لوگ جو کہیں گے جو باتیں ہماری اقل پر پوری نہیں ہوترتی ہم نہیں مانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد محترم کی ربائے سے وہ بات ہم تک پہنچا دی حدیث حدیث اس طرح حضرت مامی ابی دعوتی سے حدیث پاک اسے کتاب تحارہ کندل ہے راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی منیات عقل کے اوپر ہوتی تو موضے پر مساہ اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے ہوتا اس لئے کہ عقل کہتی ہے کہ گندگی جہاں لگے اچھا منکرین حدیث ہے پوچھے عضو کے قائل ہو نماز پڑھتے ہو اچھا عضو کرتے ہو تو عضو کرنے کے بعد نماز ہو جائے گی لیکن عضو ہی خلاف عقل ہے ٹوٹتا کہیں گے دھلوایا کہیں جاتا ہے خلاف عقل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز بینے پڑھے خلاف عقل ہے عضو خلاف عقل ہے اور عقل نہیں لرائی جاتی صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا تحریح دیا تھا کہ عقلیں نہیں لراتے تھے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے دو حدیثیں پیش کرتا ہوں پیش کروں حدیث ایک حضرت معازہ سے حدیث حدیث اس طرح وَعَمْ مُعَازَتَ قَالَتْ سَعَلْتُ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فَقُلْتُ مَا بَعْلُ الْحَائِذِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَتْ انتِ حَرُورِيَّ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّ وَلَكِنِ اَسْأَلْ قَالَتْ فَنُؤْمَرُوا بِقَوَائِ الصَّوْمَ وَلَا نُؤْمَرُوا بِقَوَائِ الصَّوْمَ رواح مسلم کی کتاب الحید حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث حق کوئی سے کتاب الحید کے اندل آئے مسلم کتاب الحید میں رواح موجود حضرت معازہ سے حضرت معازہ آتی ہے اور کہتی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کرنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ سوال یہ کرنا ہے کہ عورت جب رمضان کے روزے رکھ رہی ہو اور وہ مہواری میں چلی جائے تو جو روزے چھوٹ جائیں رمضان کے بعد اس کی قضاء ضروری ہے قضاء کروائی جاتی لیکن اس پیریٹ کے اندر اگر نمازیں چھوٹ جائیں تو بداہر اقلیہ کہتی ہے کہ چلو سات روزے چھوٹے اس حالت میں رمضان کے بعد سات روزے معلوم ہے چھوٹ گئے ہیں قضاء کر لے اب کسی کو اگر منسیز تقریباً تین دن آتی ہے تو تین دن میں پانتی ہے پندرہ پندرہ وقت کی نمازیں معلوم ہیں اس کی قضاء کا حکم کیوں نہیں دیا گیا وہ پوچھتی ہیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ حائدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی قضاء کا حکم کیوں دیتے تھے ایسا کیوں ہے کہ حائدہ روزوں کی قضاء کرے نماز کی قضاء نہ کرے اقلیہ کہتی ہے کہ روزہ یہ مفضول ہے اور نماز افضل ہے تو افضل کی قضاء نہیں کروائی جاتی مفضول کی قضاء کروائی جاتی ہے یہ بھی اقل کے خلاف ہے اقل کے خلاف ہے یہ نماز بڑی ہے روزے سے تو جو چھوٹا ہے اس کی قضاء کروائی جاتی ہے جو بڑا ہے اس کی قضاء نہیں کروائی جاتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا انتے حروری ہے حروری ہے گیا تیرا تعلق خارجیہ سے گیا ہر بات کو عقل کے پہمانے پر تولنا اور کج فکر ہونا اس طریقے کے سوالات ہر حکم کی لمب جاننا ہر حکم کی علت جاننا اس لیے کہ احکام علت پر منحصر نہیں ہیں جنہوں نے شریعت کا گہرہ مطالعہ کیا وہ اچھی طرح جانتے ہیں اب یہ لمب پوچھ رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا انتے حروری ہے کیا تو حروری ہے کل تو لستو بے حروری ہے میں حروری ہے ولیکن اصل ایک سوال ہے پوچھ رہی ہوں بس ولیکن اصل پوچھ رہی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے بڑا پیارا جواب دیا آپ ذری سے لکھے جانے کے لئے کہے فرمایا تیرے سوال کا جواب یہ کانا یسیبنا ذالک عورتوں کو یہ حالت درپیش ہوتی تھی فَنُوْمَرُ بِقَضَائِ السَّمْ وَلَنُوْمَرُ بِقَضَائِ السَّلَا ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ روزے قضا کریں اور ہم کو حکم نہیں دیا جاتا تھا نمازوں کی قضا کیا دیکھئے آپ بلکل یہ ڈیپینڈ ہو گئی اور مسئلہ بتا دیا کہ نبی کی بات اس سلسلے میں حرف آخر ہے وہی بات حضرت عائلی رضی اللہ تعالی نے فرما رہے ہیں کہ بدائر اقلیہ کہتی ہے کہ موضوں پر مسا نیچے سے ہونا چاہیے تلوے سے اور میں نے یہ دیکھا کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم موضوں کو اوپر سے مسا کر رہے ہیں وَقَدْ رَائِتُ رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم یمسو والا ظاہر و خفے بھی خلاف اقل ہیں چلیے ایک حدیث اور پڑھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وَعَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِهِ قَال سمیت او برامل الخطاب رضی اللہ عنہ یقول فِي مَنْ رَمَلَانُ الْيَوْمَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ عَتْتَ عَتْتَاء سلمy varit وَتَّا ثَبْتَ وَأْرْصَ یہ وَعَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمem عَنْ أَبِهِ قَال سمیت او برامل الخطاب رضی اللہ عنہ یقول فِي مَنْ رَمَلَانُ الْيَوْمَ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ عَتَّى اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَلْ قُفْرَ وَأَهْلَهُ مَعَ ذَلِكْ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى أَحْدِ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ عبود دعوت فی کتاب المناسق حضرت امام عبید دعوتی حدیث پاک ویسے کتاب المناسق کے اندلہ راوی حضرت زید بن اسلام ہے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے کہ آج رمل کی ضرورت کیا ہے رمل سمجھتے ہیں کہ جب آدمی حج کرنے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے جاتا ہے تو جب تواف کرتا ہے تو پہلے تین چکروں کے اندر فشت جو تین اشوات ہیں اس کے اندر ذرا سینہ نکال کر کے اور ذرا کندے وندے اکڑ کر کے تھوڑا چلتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک علت کی بنا پر تھا مدینہ سے جب صحابے کرام آئے تو ان کے کانوں میں عباد پڑی کہ مکہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مدینہ چلے گئے وہاں کی آبو ہوا راس نہیں ہے کمزور ہوگے دیکھو کیسے مرگلے دکھ رہے ہیں مرگلے دکھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا سینہ نکال کر کے چلو ذرا دکھاؤ ان کو اب ظاہر ہے کہ وہ علت ختم ہو گئی ودہ مکہ کے بعد لیکن اس کے بعد بھی آج رمل کیا جاتا ہے وہی پوچھ رہے ہیں فیمر رمل آنو علیوم آج رمل کی ضرورت کیا ہے والکشوانی منعکم یہ کندوں کا کھولنا کندے کھول کر کے رمل کرنا اس کی ضرورت کیا رہ گئی ہے اب لیکن باوجود اس کے دیکھو کہہ رہے ہیں اب ضرورت نہیں رہ گئی علت موجود نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہم کرتے رہیں گے ہر وہ چیز جو ہم نبی کے رمانے میں کرتے ہیں ہم اس کو چھوڑنے مالے نہیں ہے مادالک لانا دعو شیئن کننا نفعلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم علت ختم ہو گئی مگر اس کے باوجود عقلیہ کہتے ہیں علت ختم ہو گئی تو معلول ختم ہو گئی ضرورت نہیں اس کی اس لئے کہ علت موجود نہیں ہے معلول کی ضرورت نہیں ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے اس کے باوجود بھی ہم مانتے ہیں مانتے ہیں ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کو ہم کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں حضرت عمر کی روایت آپ نے دیکھی ٹائم ہو گئے شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیا کرتے تھے ہم اس کو چھوڑنے والے کسی صورت میں نہیں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو عقل کا معاملہ تھا اچھا ایک سوال اور کرتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے ایک دستور قرآن بہت غور سے سنیے بہت ہی اہم سوال کرتے ہیں وہ اس کا تعلق شرک سے اور توحید سے ہے لہٰذا اس کا جواب دیا جانا بہت ضروری ہے اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قانون سازہ سارا لکم من الدین اللہ ہی قانون بنا کر کے دیتا ہے بندوں کو اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن کے علاوہ نبی کو بھی اجازت ہے کہ وہ قانون بنائے تو یہ تو شرک فی الحکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کوئی شرک نہیں کرتا تو یہ اللہ کی بات کو قرآن کو ماننے کے بعد حدیث کو ماننا در حقیقت شرک فی الحکم ہے اور اسی وجہ سے تم لوگ جو حدیث کو مانتے ہو مشرک ہو تم اس لئے کہ قانون بنانے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اچھا اب تم نے یہ اختیار نبی کو دے دیا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کے اندر صفت تصرف میں تم نے نبی کو بھی داخل کر دیا اگر شرک اس چیز کا نام نہیں تو شرک سمجھاؤ کی چیز کا نام ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے ہم چاہتے ہیں ذرا رکھ کر کے اس سوال کا جواب کھو جائیں اور اس سوال کا جواب آپ کے سامنے پیش کریں بہت ہی اہم سوال ہے سوال سمجھ میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو قانون بنانے کا حق ہے برابر ہے وہی بنا کر کے دے گا اس لئے کہ انسان کی فطرہ سے وہ واقف ہے انسان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے قانون دے دیا اس لئے اب ہم یہ کہیں کہ نبی بھی قانون بنا کر کے دے گا تو گویا کہ نبی کو بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون سازی کے اندر شرک کر لیا اس کو شرک فالحکم کہتے ہیں اور قرآن حقیم میں اس کو منع کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم میں بھی کہتے ہیں کو شرک نہیں کرتا اب اگر کوئی مانتا ہے حدیث کو تو اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے اس آیت کا انکار کرتا ہے اور مشرک ہے وہ سوال سمجھ میں آیا سوال کی تقریر سمجھ میں آئی اب ہم جواب دے رہے ہیں یہ اس وقت ہوتا جب نبی اپنی مرضی سے کسی بات کو کہتے اپنی مرضی سے کوئی فیل کرتے یا حکم دیتے اس کی تو ممانت کر دی گئی ہے اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاقَوِيلَ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمْ لَا قَطَانَا مِنْهُ الْوَتِ اگر میرے حوالے سے میرے نبی کچھ کہے تو میں اس کا دائنہ ہاتھ پکڑ لوں اس کے شعرک کر دوں یہ آیات بتا رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے کوئی قانون اپنے امتیوں کو دینا درست نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے اب بتائیے دو چیزیں اللہ نے نادل فرمائی ایک تو متن اور دوسرے حدیث آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں بات بالکل صاف ہو جاتی ہے حدیث حدیث اس طرح وَعَنِهِ مِقْدَامِ ابنِ مَعَدِي قَرِيبَ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال اَلَا اِنِّي اُوْتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ اَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَىٰ عَرِيكَتِهِ يَقُولَ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهِ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهِ عَلَىٰ لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِينَابٍ مِّنَ السَّبُعِ وَلَا لُقْتَتُمْ وَاحِدٍ حَتَّئِ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِ عَنَهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقُرُوهُ فَإِلَّمْ يَقُرُوهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ رواہ ابودعود فی کتاب السننہ حضرت امام ابی دعود اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب السننہ کے اندر ابودعود شریف کے اندر لائے راوی حضرت ام اقدام ابن مادی کربر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام اقدام ابن مادی کربر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے اوپر صرف قرآن نازل نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز بالکل اسی طرح نازل ہوئی مثل کا لفظ خاص طور سے یاد رہے مثل کا لفظ خاص طور سے یاد رہے کہ مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک ایک ٹکڑا سمجھنے جیسا ہے ایک تو آگاہ کیا گیا یہاں منکنین حدیث کو آگاہ کیا جاتا ہے اللہ کہہ کر کے اللہ اے سنو سنو یہ تعقید کی بات ہے بے شک اس میں کل شک کی بات آئیے نہیں بلکل کلیر بات ہے کہ مجھے قرآن دیا گیا صرف وہی نہیں وَمِثْلَهُ اُسِي كَي مِثْل اب بتائیے دونوں ایک جیسے ہوگئے کی نہیں قرآن بھی دیا گیا اور اسی کے مثل ایک اور چیز دی گئی اس کے ساتھ ہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رسول اپنی طرف سے کوئی قانون دیتے تب یہ اعتراض تھا بتائیے چلا کہ جیسے قرآن اللہ نے دیا ہے جو وہیے مطلوع ہے ایسے ہی حدیث بھی دی جو وہیے غیر مطلوع ہے لہذا نبی اگر کوئی بات کہتے ہیں تو در حقیقت یہ شرک فیل حکمہ ہی نہیں اس لئے کہ وہ بھی اللہ ہی کی بات ہے ایک مطلع ہے اور اللہ کی دوسری بات جو نبی کی زبان سے نکلی ہے اگر وہ نبی کی زبان سے نکلے تو حدیث ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف انتصاب ہو تو وہ قرآن ہے اعتراض دوسری صورت میں وارد ہوتا ہے جیسا کہ میں نے اس کا رت کیا اور خلاصہ بیان کر دیا تو یہ معاملہ بھی بالکل واضح ہو گیا اور اس اعتراض کا دفعیہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا رہا بعض مسائل کا سمجھ میں نہ آنا وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکراتی ہے لہذا جب ٹکراؤ ہے تو جس چیز کے اندر ٹکراؤ اس کو چھوڑ دینا چاہئے ارے اللہ کے بندوں یہ ٹکراؤ تو بظاہر قرآن میں بھی نظر آتا ہے لیکن اس کو ٹکراؤ بولیں گے بلکہ تطمیق میں دی جاتی ہے مثلا میں ایک بات بولتا ہوں اللہ نے فرمایا سور فرقان کے اندر وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا کافرین کا یہ کہنا ہے کہ قرآن جملے وَاحِدًا کیونہیں نازل کر دیا گیا ایک ساتھ یعنی دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے برابر ہے آیتِ قریمہ بول لے ہی کہ دھیرے دھیرے نازل ہو تو آپ کو معلوم ہے تیس سالوں میں نازل ہوا ہے قدریجن گریجوالی ایک گریجوال پروسس تا اس کے ساتھ نازل ہوا ہے قرآن ایک ہی اچھا اس کے بعد ایک جگہ فرمایا گیا اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَحْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس پورے قرآن کو لَحْلَةِ الْقَدْرِ میں نازل کر دیا گیا یا کہا گیا پورے قرآن کو ہم نے لَحْلَةِ الْقَدْرِ میں ایک ساتھ نازل کر دیا اور یا کہا جا رہا ہے دھیرے دھیرے نازل ہوا ٹکراؤ ہے کی نہیں ہے ٹکراؤ ہے کی نہیں ہے تو اس ٹکراؤ کو دفعی آپ کو معلوم ہی ہے ایسے ہی جب دو حدیثیں آپس میں ٹکرائیں بداہر تاروس نظر آئے تو تطبیق کی صورت نکال لی جاتی ہے اور تطبیق کی صورت جس طرح تم قرآن حکم میں نکالتے ہو بداہر دو آئے تمہیں تاروس نظر آتے وقت تو یہی فارمولہ اور یہی میتھڈ کیوں نہیں اپلائی کرتے ہو حدیث شریف کے بارے میں یہ میتھڈ اس وجہ سے اپلائی نہیں کرتے ہو کہ حدیثوں کے تعلق سے تمہارے دلوں میں محل بیٹھا ہوا ہے تم کو حدیث دشمنی اس بات پر محل نہیں کرتی کہ جو فارمولہ تم قرآن حکم کے بارے میں استعمال کرتے ہو وہی فارمولہ تم حدیث کے بارے میں استعمال کرو بات بلکل بے غبار ہو کر کے سامنے آگئی بات بلکل بے غبار ہو کر کے سامنے آگئی اب آخری بات حدیث کی فضیلت پر ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں اب بات ختم کرتا ہوں حدیث اس طرح وَعَنْ زَيْدِ بِنِ صَحْبِتِ نَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْسَلَىٰ يَقُولُ نَزَّرَ اللَّهُ اِمْرَعًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِذَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْحٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَحُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْحٍ لَيْسَ بِفَقِحٍ رَوَحُ عَبُودَوْتِ فِي كِتَابِ العِلْم حضرت امام ابی دعوت اس حدیث پاک پر اسے کتاب العلم کے اندلہ ہے راوی حضرت زید بن سابت ہے حضرت زید بن سابت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث یاد کرنے کے بارے میں حدیث یاد کرنے والوں کے تعلق سے خوشخبری سنائی ہے اگر حدیث کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ایسی دعا نہ کرتے اللہ تبارک و تعالی ہماری عقلوں کو کھول دے اور ہمیں توفیق دے کہ جس طریقے سے ہم قرآن حکیم کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے ہم یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اپنے کلام کی تشریح کروائی ہے اسی کا نام حدیث ہے اللہ ہمیں نیک عمل و اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جزاکم اللہ وآسَنَ الْجَزَاء حضراتِ گرامی فتنہِ انکارِ حدیث کے بارے میں آپ بہت ہی تفصیلی خطاب سماد کر رہے تھے دراصل یہ فتنہ موتزلہ اور خوارج کی دین ہے جو عقل پرستی اور رائے اور قیاس کے نتیجے میں اس کائنات کے اندر وجود میں آیا اور اس کے مقابلے میں محدثینِ کرام نے اپنا خونِ جگر دے کر اللہ کے نبی جنبِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی حفاظت کی اور حدیثوں کے حفاظت کا یہ سلسلہ قیامت تک دنیا کے اندر جاری اور ساری رہے گا یہ فتنہ موتزلہ اور خوارج کی حوالے سے پوری دنیا کے اندر پھیلا ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی یہ فتنہ رونما ہوا اور جا بجا اس فتنے کو آج بھی جگایا جاتا ہے اور لوگوں کے درمیانی سے پھیلایا جاتا ہے سر سید احمد خان کی نیچریت ہو یا غلام پرویز کی چکڑالویت ہو یا اسی طرح سے ہندوستان کے کونی کونی میں اور برے سغیر میں پائے جانے والے اور عالمِ عرب میں پائے جانے والے ابو ریہ وغیرہ ہوں جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو عقل پر پرکھا ہے قیاس پر تولہ ہے اور مختلف حیلے اور بہانے کر کے آپ کی حدیثوں سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے محدثین کے قافلے نے اس کا مقابلہ کیا ہے ہمارے اور آپ کے ملک ہندوستان کے اندر خصوصی طور پر اللہ ماں سید نزیر حضیر محدث دہلوی رحمہ اللہ